اے لخت جگر اے میرے ماں پیارے اے بیٹی میرے دل کے روشن ستارے قرار دلو جان مادر پدر تُو سکون جگر اور نور بسر تُو اُجالہ تیرے دم سے ہے میرے گر میں تیری بولی صورت ہے سب کی نظر میں تُجھے دیکھ کر ہوتی ہے شاد مانی تیری روئے زبا میری زندگانی تیرے گم میں حالہ تباہ ہو رہی ہے کہ تُو آج ہم سے جدا ہو رہی ہے تیرے چھوٹے بھائی بھی لڑتے تھے تجھ سے ذرا بات پر یہ جگڑتے تھے تجھ سے مگر آج یہ سب کے سب رو رہے ہیں جدائی کے عشقوں سے مو دو رہے ہیں تیری بہنے آپس میں موتک رہی ہے مگر ظاہرا تجھ سے یہ ہس رہی ہے تیری والدہ کی یہ حالت ہے بیٹی کے روتی ہے چھپ چھپ کے گھر میں اکیلی نہیں دل بہلتا ہے بہلائے کیوں کر رکھے کس طرح کلیجے پہ پاتھر یہاں تُو نے پہنے پھٹے اور پرانے کہ گزرے ہیں ایسے بھی اکثر زمانی کبھی بھو کا پیاسا بھی رہنا پڑا ہے کبھی سخت اور سست کہنا پڑا ہے اٹھایا ہے راتوں کو نیندوں سے تجھ کو کہ بیٹی ہمارا ذرا کام کر دو ہر ایک بار خدمت کا تُو نے اٹھایا مگر تیرے چہرے پہ بل تک نہ آیا خدا کے لیے اپنا دل صاف کرنا جو گزری ہے تکلیف ہے وہ معاف کرنا مگر اب شریعت سے مجبور ہے ہم یہ حکم خدا ہے تو معذور ہے ہم تجھے آج قدرت نے یہ دن دکھایا تجھے تیری بہنوں نے دلہن بنایا مبارک ہو سسرال جانا مبارک شریعت سے شوہر کا پانا مبارک مگر چند باتیں میری یاد رکھنا کبھی اُف نہ کرنا اگر دکھ بھی سہنا نہ گبران نہ طوفان باطل سے ڈر کر قدم حق کی جانب تو رکھنا سبل کر کبھی حکم شوہر سے گفلت نہ کرنا صداقت سے جینا صداقت پہ مرنا محمد کے پیغام پر دل سے چلنا غریبوں فقیروں سے نفرت نہ کرنا نماز اور روزہ وہ فرمان حق کے نہ چھوٹے کبھی جان کر بیٹی تجھ سے شکایت کا موقع کسی کو نہ دینا کبھی بھول کر بھی تو غیبت نہ کرنا رہے گا تیرے دل پہ دامان رحمت تیری گود بچوں سے بھر دے گی قدرت تیرے سائے میں جب یہ بچے پلیں گے تو مذہب کی راح مجاہد بنیں گے یہ دین اور دنیا میں اجالہ کریں گے یہ توقیر ملت دوبالہ کریں گے مبارک ہو تجھ کو نیا گھر بنانا مبارک ہو شوہر کی گلیاں بسانا جدا تجھ کو کرنا گوارا نہیں ہے مگر حکم قدرت میں چارا نہیں ہے حبیب اب کہوں کیا یہ ہے حکم قدرت کہ پا لے کوئی آر لے کوئی خدمت اے لخت جگر میری جان پیاری اے بیٹی میرے دل کی روشن ستاری مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو بیچانیا بیچاند مبارک ہو مبارک ہو